دوستو رادہ موہن کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار اس سمیں موہن اور رادہ کے بیچ میں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کہاں سنی ہو رہی ہے کہ ادھر رادہ کے لیے یہ بولا ہے موہن نے کہ میں تمہیں جھیل رہا ہوں لیکن دوستو رادہ نے واقعے میں جتنا خیال اس پریوار کے رکھا ہے اتنا کسی اور کا نہیں رادہ کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں ایک بار دامنی سے بات کیوں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر دامنی گنہگار ہے تو اس کو سجا ملنے چاہیے اور وہ سجا کی پاتر بھی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں دامنی کو سجا دلوانے کے لیے رادہ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ موہن جی پلیج آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ دامنی اس لائق نہیں ہیں دامنی اور کابری ہمیشہ سے ہی پلاننگ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں اس گھر کے خلاف اور اس گھر کے خلاف اس لیے پلاننگ کی ہے تاکہ کیسے بھی طریقہ سے کسی کو سکھ نہ جائے کیونکہ تلسے کی موت کا راج کھلنے والا ہے دوستو اب موائل کے میسیج کے تھروں جس میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار ایکسپوز ہونے میں کوئی جدہ بڑی بات نہیں ہے جلدی ہی کہانی میں ایک اور نیا ٹوشٹ بھی آتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں بات کی جائیں دامنی کی تو دامنی نے اس سمیں رادہ کو مارنے کے لیے ایک اور بہت بڑا پلان کر لیا ہے کہ رادہ کو ہم کچھ نہ کچھ کر کے جہر میں اسے کر ہی لیں گے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہر تک ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے اور جہر ڈالنے کا پلان کی جو بات کی جائیں تو وہ واقعے میں دوستو بہت ہی زیادہ گھٹیا اور بہت زیادہ گھنونا پلان ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کس طریقہ سے رادہ کو مارنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ مہن کسی بھی طریقہ سے کبزے میں آ جائے اور مہن کبزے میں کیسے آ سکتا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ دامنی ٹوٹ کا جتنے بھی ٹوٹ کائے ہیں سبھی کو اجماتی ہوئی نظر آ رہی ہے دامنی کا ہمیشہ سے ہماننا ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے حاصل کر کے ہی رہوں گی مہن جی کو اور مہن جی کو حاصل کرنے کے لیے بہت چال